اللہ نے آپ کو وسائل دیئے ہوئے ہیں اللہ کی آپ پر رحمت ہے تو آپ نے اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہیں جو ضرورت مند ہیں جو مسائل کا شکار ہیں جو حالات کی تنگی کا شکار ہو گئے ہیں ان کی مدد کریں اور اگر مدد کرنے کے بعد وہ پھر ضرورت مند ہیں دوبارہ مدد کر دیں اگر وہ مولت مانگتے ہیں تو مولت دے دیں اللہ رب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تنگ دست ہے ابھی دیگی کے قابل نہیں تو اس کو خوشحالی تک مولت دے دو اور اگر معافی کر دو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اللہ سے عجر و ثواب لے لیں اور اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا اس کی ضرورت کا خیال کرنا اس کی مشکل میں اس کے کام آنا ایک بہت خوبصورت حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کونسا ہے تو آپ نے فرما انفعوہم للناس بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے ان کے لیے نفع بخش ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کونسا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کو خوشی دینا اس کو خوشی پہنچانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے پھر آپ نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کی تقلیف کو دور کر دینا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے پھر آپ نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کی بوک کو دور کر دینا وہ فقر و فاقع کا شکار ہے اس کی ایسی مدد کی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا جینا سیکھ گیا جینے کا انتظام کرنے لگ گیا تو یہ بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرح اشارہ کر کے کہا کہ اس مسجد نوی میں جو مدینہ منورہ کی خوبصورت اور اللہ کے رسول کی محبوب مسجد ہے فرمایا اس مسجد میں میں ایک مہینہ اتقا بیٹھوں اور دوسری طرح میرا بھائی ضرورت ماند ہو اور میں اس کے ساتھ چل کر جاؤں تاکہ اس کی ضرورت پوری کر دوں اس کی مدد کر دوں تو مجھے اس مسجد میں ایک مہینہ اتقا بیٹھنے سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا زیادہ محبوب اور پسند دیدہ ہے